بہت ہی سمپل بہت ہی ٹیسٹری آج ہم بنائیں گے بلکل آسان طریقے سے دہی چکن کی ریسپی دہی چکن کی یہ ریسپی جڑپٹ سے تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹری اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس بہت ہی ٹیسٹری دہی چکن کی ریسپی کو بنانا سب سے پہلے میں نے یہاں پر سات سو گرام چکن لیا ہے چکن کو یہاں پر میں نے اچھے سے صاف کر کے واش کر لیا ہے اب یہاں پر میں چکن میں ایڈ کر رہی ہوں ایک لیمن کا جوس اور ایک چھوٹی چمچ نمک نمک اور لیمن جوس کو ہم چکن میں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور دس منٹ کے لیے میرینیٹ کرتے ہیں دہی چکن کی آپ یہ آسان سے ریسپی گھر میں ایک بار ضرور ٹرائی کریں اب یہاں پر ہم میرینیٹ بنا لیتے ہیں دہی میں نے یہاں پر لیا ہے ون کے جی اب یہاں پر میں گرائنڈنگ جار میں لے رہی ہوں سات سے آٹھ لہسنگی کا لیا اور پانچ ہری میرچ تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اچھے طرح سے ہم لہسن اور ہری میرچ کو گرائنڈ کر لیتے ہیں لہسن اور ہری میرچ کے پیسٹ کو اب یہاں پر ہم دہی میں ایڈ کریں گے اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چھوٹی چمچ بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر ایک بڑی چمچ دنیا پاوڈر ایک چھوٹی چمچ گرم مسالہ پاوڈر اور ایک بڑی چمچ نمک اچھے سے اب ان مسالوں کو ہم دہی میں مکس کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا فٹ فٹ سے تیار ہونے والا میرینیڈ ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم یہ میرینیڈ اس چکن میں ایڈ کریں گے اس چکن میں ہم نے پہلے ہی نمبو اور نمک ملا کے رکھا تھا بہت ہی آسان اور بہت ہی کم مسالوں سے آج ہم ریڈی کریں گے دہی چکن کے ریسپی اس ریسپی کو آپ ضرور اینڈ تک دیکھیں اب یہاں پر ہم اس چکن کو کم سے کم ایک گھرٹے کے لیے میرینیڈ کریں گے اب یہاں پر چکن کے پیسز سے اچھی طرح سے ہم یہ مسالہ نکال دیتے ہیں تاکہ چکن کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر سکیں اب یہاں پر اس چکن کو فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے آدھا کپ تیل تیل کو اچھے سے گرم کر لینے کے بعد اب یہاں پر ہم میڈیم فلیم پر چکن کو فرائی کر لیتے ہیں اگر آپ یہ بہت ہی آسان طریقے سے دہی چکن کی ریسپی گھر میں ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ ریسپی کو ضرور اینڈ تک دیکھنا ہے چکن پر جب اچھی طرح سے مارک آ جائے یا گولڈن کلر کا ہو جائے چکن یہ دیکھیں جب بلکل اس طرح کا کلر چکن پر آ جائے تو پھر اسی ٹائم پر ہم نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے وہ میرینیڈ جس میں ہم نے چکن کو میرینیڈ کیا تھا فلائم کو اب یہاں پر ہم نے ہائی پر رکھنا ہے اور چکن کو اچھے سے اب مکس کرنا ہے اور کڑچی تب تک چلاتے جانا ہے جب تک کہ اس میں احبال نہ آ جائیں فلائم کو ہم نے یہاں پر میڈیم پر رکھنا ہے اور ڈھک کر پکاتے ہیں چکن کو کم سے کم دس منٹ تک اگر چکن میں زیادہ پانی ہو یا زیادہ گریوی پتلی ہو تو آپ چکن کو ڈھکن ہٹا کر بھی پکا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے دس منٹ تک میڈیم فلائم پر پکانے کے بعد ڈھکن ہٹا لیتے ہیں اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں ایک مٹھی برباری کٹا ہوا ہرا دھنیا ہرا دھنیا سے بہت ہی زبردست اور بہت ہی بڑیہ فلیور آ جاتا ہے دہی چیکن میں یہ دیکھیں ہیں نا بہت ہی آسان طریقہ دہی چیکن کے بنانے کا یہ ریسپی آپ گھر میں ایک بار ضرور ٹرائے کریں ریسپی اچھی لگے ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں ریسپی کو گھر میں ٹرائے کریں آپ کی ریسپی کیسی بنی کمنٹس میں اپنی رائز ضرور دیں اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں